اللہ تبارک و تعالی نے صورت الانبیاء میں تین صفات ذکر کی ہیں جو شخص یہ تین صفتیں اپنی عملی زندگی میں پیدا کر لے گا اس کی دعائیں بھی قبول ہوں گی اور وہ بھی مستجاب الدعوات بنے گا اللہ تعالی نے صورت الانبیاء میں عیوب علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا کہ عیوب علیہ السلام 18 سال بیماری میں رہ کر دعا کی اللہ نے ان کی دعا قبول کی یونس علیہ السلام کا مسئلہ ذکر کیا کہ یونس علیہ السلام نے مصیبت میں گھر کر اللہ کو پکارا ان کی دعا قبول ہوئی زکریہ علیہ السلام کا مسئلہ سورہ انبیاء میں ذکر کیا کہ بے اولاد تھے انہوں نے دعا کی اللہ نے ان کی دعا قبول کی ان تین پیغمبروں کی دعاوں کی قبولیت کا ذکر کر کے قرآن مدید کہتا ہے ان پیغمبروں کی جو دعائیں قبول ہوئیں کیوں قبول ہوئیں قرآن کہتا ہے ان پیغمبروں کے اندر تین صفات تھی تین صفات تھی اہل علم کہتا ہے یہ تین صفاتیں جس مومن کے اندر بھی رہیں گی وہ مستجاب و دعوات بنے گا قرآن کہتا ہے کیا صفات ہیں تین صفات قرآن کہتا ہے یہ پیغمبر وہ پیغمبر ہیں جو بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے تھے نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے جو شخص ہر نیک کام میں جلدی کرتا ہے نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے ضائع ہونے نہیں دیتا کوئی بھی نیکی کا موقع ملے کوئی مظلوم ہے فوراں آگے بڑھ کے مدد کرتا ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی مجبور ہے اس کی مدد کرتا ہے نیکی کے ہر موقع کی قدر کر کے نیکی کرنا یہ ایسی صفت ہے جس سے آدمی اللہ کے پاس مستجاب و دعوات بنتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتے ہیں دوسری صفت وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَحَبًا دوسری صفت یہ ہے دعا کرتے ہوئے اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے اللہ کی محبت کا جذبہ بھی ہونا چاہیے جنت کا شوق بھی ہونا چاہیے جہنم کا خوف بھی ہونا چاہیے خوف اور محبت کے ملے جلے جذبات سے جو شخص مانگتا ہے کبھی دعا کے وقت جہنم کا خوف اسے رولائے کبھی جو ہے دعا کے وقت جنت کی طلب اسے رولائے کبھی دعا کے وقت جہنم کے مناظر کو یاد کر کے وہ روئے کبھی دعا کے وقت وہ جنت کی نعمتوں کی تڑپ اور جستجوں میں آنسو بہائے جس شخص کی دعا میں یہ قیفیت ہوتی ہے وہ شخص انداللہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے اور تیسری صفت قرآن کہتا ہے وَكَانُوا لَنَا خَاشِعَيْنِ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعَيْنِ کہ یہ سارے کے سارے بندے ایسے تھے جو ہمارے آگے خوشو خضو اختیار کرنے والے خوشو جو ہے دل کی قیفیت ہے کہ ہمیشہ دل اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو انعبت اللہ کا جذبہ ہو اللہ تعالیٰ کی عظمت اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے خوف کے تصور سے انسانی دل کانپ رہا ہو جس کے دل کی یہ قیفیت ہوتی ہے جس کے زندگی میں خوشو کی یہ قیفیت ہوتی ہے اور مستجاب الدعوات بنتا ہے